دوستو نورتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جسے ایک ٹائم پر پندرہ ہزار پابندیوں کا سامنا ہے جس کی وجہ سے یہ ملک پوری دنیا سے کٹ چکا ہے اس کے باوجود یہ دنیا کی چوتھی بڑی فوج رکھنے والا ملک ہے اگر نورتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کیم جانگ ان کی لائف سٹائل کی بات کریں تو یہ دنیا کے کسی بھی پریزیڈنٹ سے زیادہ لگیری لائف گزارتے ہیں تو آخر اس سب کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم کم جانگ ان کی حکومت ان کے لائف سٹائل اور سورس آف انکم کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں دوستو کم کو یہ حکومت وراست میں اپنے فادر سے ملی ان کے فادر سے پہلے ان کے دادا نورتھ کوریا کے پریزیڈنٹ تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فیملی کزشتہ چند دہائیوں سے نورتھ کوریا پر رول کر رہی ہے یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ملک پر اس خاندان کی ڈکٹیٹر شپ قائم ہے کم جانگ ان سمگلنگ اور دو نمبر دھندوں کی وجہ سے اکثر انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائنز بنے رہتے ہیں پھر چاہے وہ دوسری بمالک پر سائبر اٹیکس ہوں یا ڈارک ویب پر اسلے کی خرید و فروخت ایک رپورٹ کے مطابق کم کی پسندیدہ وائن بھی سمگلنگ کے ذریعے کوریا لائی جاتی ہے جب سے کم جانگون نورتھ کوریا کے پریسیڈنٹ بنے ہیں انہوں نے صرف دس بار ہی ٹریول کیا ہے جن میں زیادہ تر ویزیڈز چائنہ اور ریشیا کے ہیں لیکن ان کا ٹریولنگ سٹائل بہت ہی آلیشان اور لگیوریس ہے وہ زیادہ تر اپنی سیکرٹ ٹرین میں سفر کرتے ہیں جسے موونگ فورٹرس کا نام دیا گیا ہے اس ٹرین میں وہ تمام کمفرٹس موجود ہیں جو کسی پریسیڈنٹ کے گھر میں ہو سکتے ہیں اس میں فائیو سٹارٹ لیول کی سویٹس ہیں جو کم اور خاص مہمانوں کے لیے ہیں سب سے امپورٹنٹ اس ٹرین کا ریسٹورنٹ ہے جس میں ہر قسم کا کھانا اور مشروبات اویلیبل ہے سی فوڈ سے لے کر ایکسپینسیف فرنچ وائن تک اس ریسٹورنٹ کے منیوں میں شامل ہے اس ٹرین کو دو الگ ٹرینز اسکارٹ کرتی ہیں ایک اس کے آگے ہوتی ہے جو رستے میں وجود کسی بھی خطرے کو پہلے فیز کرتی ہے جیسے کہ ٹریک پر کسی بوم کا ہونا یا پھر کوئی انیوزول ایکٹیوٹی ہونا اس میں موجود کمانڈوز ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر نظر رکھتے ہیں اور دوسری ٹرین پیچھے چلتی ہے جس میں ایمونیشن اور آرمی کمانڈوز برے ہوتے ہیں جن کا کام کسی بھی خطرے میں اپنے سپرین لیڈر کو بجانا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ہیلیکاپٹر پورے سفر کے دوران اس ٹرین کے ساتھ ساتھ فلائی کرتا ہے اگر یہ تمام فورس کم بھی پڑ جائے تو قریبی ائرپورٹس پہ ایک کارکو پلین ایمونیشن اور کمانڈوز کے ساتھ ٹیک آف کے لیے ریڈی رہتا ہے اگر ٹرین کی بات کی جائے تو اس کی تمام ونڈوز بولٹ پروف گلاس سے بنی ہے اس کی چھت اور نچلا حصہ بھی سٹیل سے بنا ہے جو ایکسپلوجن کی صورت میں بھی ٹرین کی باڈی کو نقصان ہونے سے بچا سکتا ہے ٹرین کے اندر بھی الگ الگ قسم کے ویپنز انسٹال کیے گئے ہیں جس میں انٹی ٹینک مزائل مشین گنز اور ائر ڈیفنس سسٹم ہے جو آسمان سے آنے والے کسی بھی خطرے سے ٹرین کو محفوظ رکھ سکتا ہے اگر یہ سارا سسٹم فیل بھی ہو جائے تب بھی کم جانگ اون تک کوئی پہنچ نہیں سکتا کیونکہ اس ٹرین کی ایک بوگی میں چھوٹا ہیلیکاپٹر ساتھ ہی ٹریبل کرتا ہے جو کسی بھی وقت ٹیک آف کے لیے ریڈی رہتا ہے جب بھی پریزیڈنٹ کی ٹرین کسی سٹیشن سے گزرتی ہے تو پورے سٹیشن کی لائٹ بند کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ برابر والے ٹریک کا بھی کنیکشن کارٹ دیا جاتا ہے تاکہ کوئی اور ٹرین نہ گزر سکے پورے نورتھ کوریا میں بیس ایسے سٹیشن ہیں جہاں صرف پریزیڈنٹ کی ٹرین ہی جا سکتی ہے اس ٹرین میں اتنا سب کچھ ہونے کی وجہ سے یہ ٹرین سیف تو بہت ہے لیکن کافی وزنی بھی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی میکسیمم سپیڈ صرف ساٹھ کلومیٹر پر آر ہے سلو سپیڈ ہونے کی وجہ سے ٹرین کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کئی دن لگ جاتے ہیں سپٹیمبر ٹونٹی ٹونٹی تری میں جب کم جانگ اون ریشین پریزیڈنٹ ویلاتمیر پوٹن سے ملنے رشیہ گئے تو ان کا یہ سفر دس دن میں پورا ہوا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کم جانگ اون ٹرین میں ٹریول کیوں کرتے ہیں دراصل کم فیملی کا ٹرین میں سفر کرنے کا پرانا ٹریڈیشن ہے کیونکہ کم کے باپ دادا بھی اسی ٹرین میں سفر کیا کرتے تھے یہ ٹرین اور اس میں موجود سہولیات ایک سیکرٹ تھی لیکن سن دوہزار ایک میں ریشین اوفیشل کانسٹنٹین پولی خوزکی نے کم کے فادر کے ساتھ اس ٹرین میں سفر کیا تھا جس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کتاب میں اس ٹرین کے راز کھولے دوہزار چار میں کم جانگ اون کے فادر کم جانگ ایل کی ٹرین ٹنگ چنگ سٹیشن سے گزری یہ سٹیشن نارتھ کوریا اور چائنہ کے بارڈر پر ہے ٹرین گزرنے کے بعد وہاں ایک دماکہ ہوا جو کہ ایک کارگو ٹرین میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا تھا لیکن کم فیملی اس کو اسیسینیشن کا فیلڈ اٹیمپٹ کہتی ہے اگر کم جانگ ان کے دشمنوں کی بات کی جائے تو ان کو سب سے بڑا خطرہ نارتھ کوریا کے اپنے لوگوں سے ہے یہاں آئے دن لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بات پر کڑی سے کڑی سزا دی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی کا یہ سٹائل کم جیسا نہ ہو یا پھر کسی کے پاس بائبل کی کتاب مل جائے تو انہیں ہارڈ لیبر کیمپس میں ڈال دیا جاتا ہے ان سب باتوں کی وجہ سے یہاں کی عوام ہی کم جانگ ان کی سب سے پڑی دشمن ہے کم جانگ ان نے اپنے کئی ہمشکلز بنوا رکھے ہیں کافی بار تو ان کو ایک ساتھ بھی دیکھا گیا ہے جیسا کہ ایک میزائل لانچ کے دوران وہ اپنے ہمشکل سے بات کر رہے ہیں یہ ہمشکلز خاص ایونٹس پہ کم کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی شوٹر نشانہ لینا چاہے تو وہ بھی کنفیوز ہو جائے کہ اصل کم جانگ ان کون سا ہے فیملی ٹرڈیشن کے علاوہ کم کا ٹرین میں سفر کرنے کا ایک اور مقصد بھی ہے وہ اپنے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں کتنی سمپلی سٹی میں ٹریول کرتا ہوں حیرت کے بات یہ ہے کہ نورتھ کوریا کے لوگ اس ٹرین کے بارے میں یہ سب نہیں جانتے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ نورتھ کوریا میں سوشل میڈیا جیسی کوئی چیز نہیں صرف چند ٹاپ اوفیشلز ہیں جن کے پاس فری انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے جبکہ کم جانگ ان کا بہت لی لکشری لائف سٹائل ہے ٹونٹی ٹونٹی کی سیٹلائٹ ایمیجز کے مطابق کم کے بہت سے منشنز اور ویلاز ہیں جہاں پرائیویٹ ریلوے سٹیشنز بھی بنائے گئے ہیں اور موونگ فورٹرس کو بھی انہی سٹیشنز میں پارک کیا جاتا ہے ایک اور وجہ بھی ہے جس سے کم جانگ ان خود کو اتنا انسیف فیل کرتے ہیں اور وہ یہ کہ پچھلی کئی دہائیوں سے ڈکٹیٹرشپ چلتی آ رہی ہے اور زیادہ ٹائم کم فیملی ہی اس گدی پر راج کرتی آئی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کم جانگ ان اس گدی کے آخری وارث ہے یعنی ان کے بعد ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو اس گدی کو سنبھال سکے اور یہ بات کم بہت خوبی جانتے ہیں نورتھ کوریا میں بہت سے الیٹس ہیں جو ان کے بعد یہ گدی سنبھال سکتے ہیں لیکن پھر یہ گدی کم فیملی کے پاس نہیں رہے گی ویسے تو کم جانگ ان کی ایک بہن ہے جو شاید پاور کا استعمال کرنے کی کوشش کریں لیکن کم کو لگتا ہے کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو ملیٹری آسانی سے ان کی جگہ کسی اور کو دے رہے گی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں